اس چیز سے بھاہر نے نکل پایا اور صدمے سے بھاہر نے نکل پایا میں ابھی اور تم نے اس کی ڈیتھ کا مزاق بنا کر پبلیس سٹی لینا شروع کر دیا میں ابھی اس حالات میں بھی نہیں ہوں کہ میں کسی بات بھی کر سکوں پر کیا کروں آپ لوگ کو سچائی سے روبرو کرانا بھی بہت ضروری ہے جس طرح کی باتیں آج کلی میڈیا میں چل رہی ہیں سوشل میڈیا میں چل رہی ہے جو لوگ اٹھ اٹھ کے ابھی آ رہے ہیں جو کبھی کہیں تھے ہی نہیں کہیں کھڑے ہی نہیں تھے آج وہ بہن بن کر جو آئی ہے دیو لینا اس کے ریگارڈنگ اس کی ہی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ارے ابھی تک تم نے یقین بھی نہیں کر پایا تھا کہ دیویہ میرے ساتھ نہیں ہے اس چیز سے بہار نہیں نکل پایا اس صدمے سے بہار نہیں نکل پایا میں ابھی اور تم نے اس کی ڈیتھ کا مزاق بنا کر پبلیس سٹی لینا شروع کر دیا میں اس کے فینس کو غلط نہیں بولتا جن فینس نے اس پر ریاکٹ کیا ہے کیونکہ ان کا ریاکشن کوئی غلط نہیں تھا جیسا ان کو دکھایا گیا انہوں نے اس پر ریاکٹ کیا مجھے گالیاں دی مجھے کمنٹس کیے مجھے ڈی ایم کیے میرے لئے سٹوریز ڈالی غلط بولا مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکایت تھی میری شکایت اور میرا ٹارگٹ تو ہے دیو لینا میں تجھ سے بات کرنے کے لیے ہوں اس ویڈیو میں جو تُو بات کر رہی ہے تُو نے خود اپنی و میں نہیں تھی چار سال نہیں لگ بک چھ سال سے تو ترکو میں نے دیویا کے عرد گرد نہیں دیکھا سوائے ایک دن کے جس دن تُو دیویا سے ملنے کے لیے میرے گھر پر آئی تھی جب میں وہاں آویلیبل تھا تُو میں اور دیویا تب تُو نے مجھ سے ڈریکلی بات کیوں نہیں کری جو تُو آج میڈیا کے اندرے باتیں بول رہی ہے کہ وہ اسے مارتا تھا پیٹتا تھا ابیوس کرتا تھا میٹلی ٹورچر کرتا تھا تب تُو نے مجھ سے ڈریکلی فیس بات کیوں نہیں کری اور وہ دیکھ بھٹن آگر جو آج یہ باتیں بول رہا ہے کہ کبر سے لیٹر ملا ہے تب تُو کہا تھا بھائی چھے سال سے تب تجھے کوئی تیری بھین لیٹر لکھے نہیں بھیجا کہ میں پریشان ہوں آجا مجھ سے ملنے آج تجھے اس کی کبر سے لیٹر مل رہے ہیں لیٹر لکھا تمہیں تو ریسٹر ہی ملیں گے ابھی پھر تمہیں کیا کیا ملے گا ابھی کیونکہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ دیویا اس طرح ہی کچھ چیز کر سکتے ہیں لکھ سکتے کیونکہ کبھی ایس ہی کوئی پرابلمز تھی ہی نہیں ہمارے بیچ اور تم جو یہ جھوٹ لے کر آ رہے ہو نا میڈیا میں صرف فیمس ہونے کے لیے جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے ہو تم لوگ کیونکہ تم نے اس باگ غلط عدمی سے پنگا لے لیا ہے میں چھپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں اور تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا میں اور جو تُو یہ اوقات اوقات کی بات کر رہی ہے دے وہ لینا تُس سے کہیں گناہ اچھی اوقات ہے میری کہیں گناہ زیادہ اوقات ہے میری اور کم سے کم کسی کی ڈیتھ کا مز ساتھ دیویا کا اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ دیویا کے باس کام نہیں تھا پیسوری پرابلم تھی کہیں وہ تُس سے کوئی فیرنشلی ہیلپ نہ مانگ لے تو نے اس سے کنارہ کر لیا اور آج تو کود کے بیچ میں آ گئی اور یہ ڈکلی آسو بھاہب آ کے دنیا کو دکھا رہی ہے اریک شرم کر شرم کر شرم کر تو بھی اور دے بھٹنا کر بھی اور اس کی ماں بھی جو یہ جھوٹ تم لوگ بول رہے ہو میڈیا میں آ کے جو یہ آرٹیکلز ڈال رہے ہو جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہو صحیح نہیں کر رہے ہو تم لوگ یہ تو مجھے میرے پاس کے بارے بات بتا رہی ہے تو ہوتی کون ہے مجھے بتانے والی پاس کے بارے میں دیویا کو میں نے ایکسپٹ کیا اس کا پاس زندگی کے بعد اس نے مجھے ایکسپٹ کیا میرا پاس زندگی کے بعد who are you to come in between us دیوولی نا تیرے کو آنسوریبل نہیں ہوں میں کی چیز کے لیے تیرا دیان نہیں کھاتا میں سمجھی تو جو بیکار کی بات ہے تو یہ ویڈیو میں بولتی پھر رہی ہے نکلی آسو باتیں پھر رہی ہے تب کہا تھے یہ سارے لوگ اس کی ماں اس کا بھائی اور یہ یہ دیوولی نا جو آج کود کر آگے بھی کے ویڈیو بنا رہی ہے تب کہا تھے یہ جب دیویا کو سچ میں ضرورت تھی تم لوگ کی تب کہا ہے تم لوگ تب صرف دیویا کے ساتھ کھڑا تھا میں اور دیویا کے کچھ دوست جن کی میں آج بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں جن لوگ کو ہمارا رشتہ پتا تھا ہم لوگ کتنا اچھا ریلیشن چلا رہے تھے ان لوگ کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا ہمارا ان کے گھر میں آنا جانا تھا سب پتا تھا ان لوگ کو یہ دوست کب سے اڑکا رہی کہاں سے آئی تیوولی نا ہی تو مجھے پتا ہی نہیں ہے یونکہ پچھلے چھے سر تیرے تو عطا پتا ہی نہیں ہے تو تھی کہاں تو تو آج یہ نکلی آسو بھا رہی ہے تو دکھا رہی ہے پیار دکھا رہی ہے محبت دکھا رہی ہے اپنی بہن کے لیے آج تیری بہن بن گئی وہ تب تُو بہن کہاں تھی جب وہ پروبیلوس میں کھڑی ہوئی تھی جب وہ کرزوں میں ڈوبی ہوئی تھی اپنے پریوار کی وجہ سے تو اس کا گول گریلی رکھا ہوا تھا تب تُو کہاں تھی بہن اور تب کہا تھا یہ بھائی جس کے پانچ سو پانچ سو کے ریچائز میں نے اور دکھلیا نے کر آئے ہیں جس کا سیبل بھی اس دیم بھٹنا کر لی میں اس سے خراب ہوا تھا جو کس تے نہیں بھر پارتا گاڑی ہوگی اپنی موبائل تک کہ تُو کس تے نہیں بھر پارا تھا آئی فون ٹینگ جو تُو نے کھڑی دا تھا شرم آتی ہے تیر کو تم دونوں کی بات کر رہا ہوں میں اور تیسرا دیویا کی ماں کی جو میرے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھئی یہ تیرے ساتھ دیں بھٹنا گر وہ آشیانہ میرا ہے اور دیویا کا ہے وہاں پہ ایک ایک تنکہ تنکہ میرا ہے اور دیویا کی محنت کا ہے اور میری محنت کا ہے ہم لوگوں نے مل کر سنجھو جاتا ہم نے مل کر وہ گھر بنایا تھا جس میں تم آج قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو میں چاہتا تمہیں لیگلی اسی دن بھار نکال دیتا جس دن بھی پچھلا تم میرے گھر میں انٹر کرے ہو پر میں نے صدیویا کی شکل دیکھ کے چھپ رہا گیا میں نے کہا نہیں ابھی اس کی طبیعت خراب ہے میں اس کو اور ہٹ نہیں کرنا چاہتا اس کی طبیعت نہیں بھی کرنا چاہتا اس لئے میں تمہیں کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا اور تم لوگوں نے کیا سمجھا میں چھپ بیٹھ جاؤں گا تمہاری بکواس سن کر میں جواب نہیں دوں گا میں شانت ہو جاؤں گا میں ڈر جاؤں گا ارے جب میں نے کچھ گلتی کری نہیں تو میں ڈروں گا کیوں تمہاری بات ہو گا جواب دیں نہیں اس ویڈیو میں میں آیا ہوں تم لوگوں نے مجھے دنگے سے ملنے تک نہیں دیا میں نے پچھلی ویڈیو میں تمہارا کے ہاتھ جوڑے ریکویسٹ کریں مجھے ملنے دو انتیس تاریخ تک ویڈیو میں میرے اس سے بات ہوئی ویڈیو کال پر بات ہوئی میں نے بتایا اپنے پچھلی ویڈیو میں میسیج کیا اس نے مجھے ہوسپیٹلوں کے چکر کٹے تجھے کا لگتا ہے مامر میں آویلیبل نہیں تھا میں میں گھر پر نہیں رہ رہا تھا سوائے صرف دیویا کی وجہ سے لیکن میں ہوتیل میں آویلیبل تھا وہاں پر اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی اور دیویا کی ہر پل پل کی خبر میں رکھ رہا تھا اور ہوسپیٹل کے بھار کھڑوں کے ویڈ کر رہا تھا کہ دیویا ٹھیک ہو کر بھار واپس آئے گی پر دیویا واپس نہیں آئی اور تمہیں کہلے گا میں نے اس کے انتندرشن نہیں کیے میں نے اس کے انتندرشن کیے کیونکہ وہ بھگوان میرے ساتھ تک تم لوگوں نے مجھے دیویا سے ملنے تک نہیں دیا ہوسپیٹل میں نے مجھ سے بات کرنے کے لئے ویڈیو کال کرانے کے لئے کال کرانے کے لئے اور ہر بات کا پروف ہے میرے پاس تم لوگ کھا گئے میری دیویا کو اگر میں وہاں اویلیبل ہوتا نا مجھے کام سے بھارنا ہونا پڑتا تو شاید دیویا وارے ساتھ ہوتی میرے ساتھ تو ہوتی تم لوگ کی تو اوقات بھی نہیں ان لوگ کے ساتھ رہنے کی دیویا کے ساتھ رہنے کی آج میرے ساتھ کھڑی ہوتی اور تمہاری باتوں کے جواب تمہیں وہ دے رہی ہوتی موہ توڑ کر یونکہ دیویا ایسا کچھ نہیں کر سکتی جو تم اس کے بارے میں یہ پھیلا رہے ہونا اس نے نوٹ چھوڑا وہ پریشان تھی اس کو mentally torture کیا اس کو abuse کیا اس کو یہ کیا جو تم میڈیا میں چھا رہے ہونا اس سے دیویا بھی خوش نہیں ہوں گی شرم کر لے دے تیری بین کہ یہ دنیا چھوڑ کر اور جو تم یہ دوست بنی پھر رہی ہے نا تو دوست کا لائک بھی نہیں دے مولی نا کیونکہ دوستی والے کوئی کام نہیں کی آج تک کب سے کم چھ سال میرے سب در کوئی ایسا کام نہیں کیا کہاں تُو نے مدد کری دیویا کی یہ بتا دے مجھے ایک بار بتا دے تُو نے کہا مدد کری اور تُو نے کہا مدد کری دیو بھٹناغر اور تُو نے کہا مدد کری بتا مجھے اور یہ ٹولی بھٹناغر جی آپ نے کہا مدد کری آپ بتائیے مجھے تیویہ کی وہ تم لوگ کر کر کے ہی مر گئی تمہیں قدر نہیں ہے اس پر کی اور آج تم نے کیچڑ اچھالیاں رشتے کے اوپر اس کو الگ اینگل دے دیا اس کو یہ دکھا دیا کہ منٹلی تورچر نہیں کرتا تھا اس کو ارے کوویڈ نائنٹین سے گئی ہے وہ اس کے بیٹ سیٹیفیکر تک میں یہ لکھا ہوا ہے دیب بھٹنا کرتے ہیں تو پتہ ہے پوری سیٹیفیکر لکھا رہا ہے اسپیٹل سے تجھے کیا لگا مجھے ریپورٹ نہیں ملے گی میرے پاس بھی سنپ پروف ہے یہ مستو سے پروف نہیں ہے میرے پاس آج چیز کے کون سے اس ٹیس سے کوویڈ نائنٹین ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے کھوئے ہیں نا درد ان کو ہوتا ہے اور تیری بھی اپنے ہی گئی تھی لیکن تو کوئی درد دکھائی نہیں دے رہا تیرے چہرے پر درد نہیں دکھائی دے رہا تو اس سے پپلیسٹی لے رہا ہے دیب بھٹنا کر اور یہ دیو لینے تو خاص کر اور تو بھی تم دونوں ہی مین ہو جو پپلیسٹی بٹو رہا دیدیا کے نام سے آج کی نٹ میں اس کو پہلے سے تقید خرات تھی اس کی بی پی کی پرابلم تھی اس کو شگر تھا اس میں سے فائٹ نہیں کر پائی ہو کوویڈ نائنٹین سے میڈیا میں ہر جگہ نیوز میں چھپ رہا ہے کوویڈ نائنٹین اور تم نے اس کو الگ یا انگل دے کر رکھ دیا تم نے ہماری رشتے کو بدنام کر دیا ہمیں غلط دکھا دیا تمہاری ویڈیو اس ٹون میں تم لوگوں نے مجھ سے بات کر دیا جواب دیکھے جا رہا ہوں میں اور جس طرح سے چاہیے رہا ویسے جواب تر کو دوں گا تُو نے دیویا کو ہم سے چھینہ ہے نا تُو دیکھ زندگی بھر تُو اور تیری ماں جیل میں ہی سڑیں گے تُو دیکھ گگن گبرو تُو دیکھ